اچھلے پروگرام میں میں نے گلاسی کا ذکر کیا تھا اور مہرین فلکیات گلاسی کے امکانات پر خوشی سے پھولے نہیں سما رہے جو ممکنہ طور پر ریکارڈ توڑنے کے علاوہ ان کے تصورات سے کافی زیادہ عجیب بھی ہے آج ہم اسی کے اوپر بات کریں گے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سراغ رسا اور میں ہوں زیڈ اے ملک مہرین فلکیات ہمیشہ سے سوچتے آئے تھے کہ کائنات کی تاریخ کے اتنے آغاز میں اتنی بڑی کہکشاؤں کا وجود ممکن ہی نہیں تھا جتنی ہمیں جیمز ویب نے دکھائی ہیں جن کے ستاروں کی تعداد بگ بینک سے تقریباً پچاس کروڑ ساتھ بعد بڑھنے لگی تھی مگر گلاسی انتہائی درکشہ ہے جو اس میں ستاروں کی کسرت کی جانبی اشارہ جو مل کر ہمارے سورج سے ایک عرب گناہ زیادہ بڑھے ہیں یہ محض ان کیکشاؤں کا حجم نہیں جو رائج نظریہ کے لیے مسئلے کا باعث برن کہ ساخت میں بھی یہی چیز نظر آتی ہے جس وواد سے وہ بنی ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ستاروں کی کئی نسلوں سے بارہا ری سائیکل ہوتا رہا ہے بگ بینک کے نظریہ دانوں نے یہ حساب لگایا تھا کہ ابتدائی دماکے کے بعد فقط ہائیڈروجیم ہیلیم اور بھاری اناثر کی تھوڑی سی مقدار موجود تھی مگر ان ابتدائی کیکشاؤں کے ابتدائی ستاروں میں ابھی سے ہی بکسرت بھاری اناثر اور گرد کے شواہد ملے ہیں اس قسم کی ابتدائی کیکشاؤں کا مطالعہ کرنے والے ایک سائنسدان نے دو ہزار بیس میں لکھا تھا کہ پچھلے مطالعات سے ہم سمجھتے تھے کہ اس قسم کی نئی کیکشاؤں میں گرد کی کمی ہوگی الورتہ اس ابتدائی دور میں بننے والی بیس فیصد کیکشاؤں کو ہم نے نہائید گرد آلود پایا ہے اور نومولود ستاروں کی الٹرا وائلٹ شواہوں کا ایک بڑا حصہ اس گرد نے چھپایا ہوا ہے کہ کشاؤں کے بننے گیس گرد اور ستاروں کی دیو ہیکل پرپی جھرمٹوں کا سوال ابھی محض ایک چھوٹا پہلو ہے مشہداتی فلکیات نے اس سے کئی گناہ بڑے دھانچے دریافت کی ہیں جس نے بگ بینگ پر یقین رکھنے والے علم کائنات کے ماہرین کو حیرت اور لمحوں میں اس الجن میں ڈال دیا ہے کہ بس وہ حیران ہی رہ گئے ہیں بگ بینگ کے مفروضوں کے مطابق فلکیاتی دھانچوں میں سے کوئی بھی پچیس کروڑ نوری سال سے زیاد چڑائی نہیں رکھ سکتا تھا مگر پھر بھی ہر سال ماہرین فلکیات ایسے بڑے سے بڑے دوہیکل دھانچے دریافت کر رہے ہیں جو عربوں نوری سال کی چڑائی رکھتے ہیں دوزار کس میں ماہرین فلکیات نے دی جائنٹ آرک نامی دھانچہ دریافت کیا اگرچہ اسے انسانی آنکھ سے دیکھنا ممکن نہیں ہے مگر ایسا ممکن ہوتا تو یہ آسمان میں بیس پورے چاند جتنے حصے پر پھیلا ہوا نظر آتا اس کے باوجود کے کیکشاؤں کی چونکا دینے والی یہ دوہیکل دور نو عرب نوری سال کے فاصلے پر واقع ہے اور تین عرب تیس کروڑ نوری سال لمبی ہے بلا شبہ جیمز ویب اسی طرح کے دوہیکل دھانچے دریافت کرتا جائے گا جس میں سے بعض شاید دی جائنٹ آرک سے بھی بڑے نکلیں اس قسم کے دھانچے میں سے گزرنے کے لیے روشنی کو بھی عربوں سال درکار ہوں گے جبکہ کشش سکل کے ذریعے کسی مادی شے کو گرتے ہوئے تو ان گلت زمانے لگ جائیں گے ان دریافتوں سے بگ بینک تیوری کو مسائل کا سامنا ہے اس تیوری کے ہامی محض ہیرے بھانے کر کے نئے مشاہدات کو زبردستی اپنے پرانے نکتہ نظر کے مطابق ڈالنے کی کوشش ہی کر سکتے ہیں جیسا کہ وہ دہائیوں سے کرتے آئے ہیں حقیقی سائنس سب ہی آگے بڑھتی ہے جب ہمارے نظریات ہمارے مشاہدات کی وضاحت کرنے کے اہل ہوں اور ایک مرلے پر جا کر نقابل وضاحت مشاہدات کے بڑھ جانے کے ساتھ نئے نظریات ترطیب دینے پڑتے ہیں بلا شبہ ماہرین فلکیات کے بیچ الجن پائی جا رہی ہے ایک غیر شائع شدہ مضمون کا عنوان تھا پریشانی کی لہر یونیورسٹی آف کینساس کی پروفیسر ایلیسن کرکیپٹرک نے ٹویچ کیا اس وقت رات کے تین بج رہے ہیں اور میں سوچ رہی ہوں کہ میں نے جو کچھ کیا ہے وہ کہیں غلط نہ ہو بہرحال سائنسی شرافیہ کا شعور کافی قدامت پرست ہے چنانچہ بنیادی نظریہ یعنی بگ بینگ سے کائنات کا وجود میں آنا سوال اس پر اٹھتا ہے کہ بجائے وہ کیاکشاؤں سے ان کا بچپن چھین رہے ہیں تقریباً کائنات جتنی پرانی کیاکشاؤں کے بارے میں بگ بینگ کے حامیے مفروضہ پناتے ہیں کہ ابتدائی کیاکشاؤں کے بننے کے عرفتار اس سے کہیں زیادہ رہی ہوگی جتا ہم نے سوچا تھا یہ کہنا بلکل غلط نہیں کہ کائنات میں تیز ارتکائی عرصے بھی آتے رہے ہیں کیاکشاؤں کے بننے میں بھی شاید ایک یا زائد جست لگیں کائنات غیر متوقع رچانک جدلیاتی تبلیزوں کے عمل سے بھرا پڑا البتہ کیاکشاؤں کی شرح پیدائش میں تبدیلی کرنے کی کوششوں کا تعلق کیاکشاؤں کے جنم لینے کی وضاحت کرنے جیسا نہیں ہے بلکہ اس کا واحد مقصد ایک نظریہ کو بچانا ہے جس کے اوپر نئی دریافتیں سر اٹھا رہی ہیں ناظرین اگلے پروگرام میں ہم لوگ بات کریں گے ڈوپلر شفٹ کے اوپر اور ڈوپلر شفٹ پر بھی بات کرنا بہت زیادہ ضروری ہے لیکن تب تک کے لئے آپ سے اجازت چاہوں گا اگلے پروگرام تک لئے اجازت جائے گا اللہ حافظ